جیتا کی گیارہ باتیں جو آپ کا جیون بدل دیں پہلا ماف کرنا اور شانت رہنا سیکھیں ایسی طاقت بن جاؤ گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے دوسرا اتحاس کہتا ہے کہ کل سکھ تھا بگیان کہتا ہے کہ کل سکھ ہوگا لیکن دھرم کہتا ہے اگر من سچا اور دل اچھا ہو تو ہر روز سکھ ہوگا تیسرا زیادہ خوش ہونے پر اور زیادہ دکھی ہونے پر نینے نہیں لینا چاہیے چاہیے جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں ہونے والا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا ایسا نشے جن کی بدھی میں ہوتا ہے انہیں چندہ کبھی بھی نہیں ستاتا پانچ جس منوشے کے پاس صبر کی طاقت ہے اس منوشے کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا چھے انسان ہمیشہ اپنے بھاگے کو گوستا ہے یہ جانتے ہوئے کہ بھاگے سے بھی اچھا اس کا کرو ہے جس کے سویم کے ہاتھوں میں ہے ساتھ نہ تو یہ شریر تمہارا ہے اور نہ ہی تمہیں شریر کے مالک ہو یہ شریر پانچ تطو سے بنا ہے آگ جل، بائیو، پرتوی اور آکاس ایک دن یہ شریر انہی پانچ تطو میں ویلین ہو جائے گا ستھ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ستھ ہوں لیکن جھوٹ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف میں ہی ستھ ہوں سہی کرم وہی نہیں ہے جس کے پڑی نام ہمیشہ سہی ہو ابھی تو سہی کرم وہ ہے جس کا اُتیشہ کبھی کلت نہ ہو جنم لینے والے کے لئے مرتی اتنے ہی نشت ہے جتنا کی برت ہونے والے کے لئے جنم لینا ہے اس لئے جو بریہائے ہیں اس پر شوک مت کرو دھرتی پر جس پرکار موشب میں بدلاؤ آتا ہے اسی پرکار جیون میں بھی سکھ دکھ آتا جاتا رہتا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی چھوٹی سی جانکاری اچھی لگے اچھی لگے تو لائک شوئے سبسکرائب ملتے ہیں اس طرح سے اگلے ویڈیو تب تک اپنا دھیانا رکھے گا تب تک کے لئے مجھے پیدا دیجئے راضی راضی